حسم اللہ احمد وکیل آپ کا استاد سارے بابوں کو برا کہتا ہے کسی کو نہیں چھوڑتا بالکل غلط کہتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے بابیں تو یہ ہیں امام بخاری امام مسلم امام بخاری امام مسلم کی اپنی اولادوں نے یہ کتابیں نہیں سجائی ہوئی ہیں میرا تو ان سے کوئی رشتہ بھی نہیں ہے میں ان کی وفات کے بارہ سو سال کے بعد ان کی کتابوں کو اپنی ٹیبل پر رکھتا ہوں ان کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہوں ان کی زندگی میں تو یہ کتاب چند لوگوں تک پہنچی تھی اور میں نے کروڑوں لوگوں تک یہ پہنچائی ہے لاکھوں تک نہیں آج امام بخاری امام مسلم اگر اپنی قبروں سے نکل آئیں تو وہ اپنا روحانی جانشین ان کو ڈیکلیئر کریں گے جو کہتے ہیں فتابہ عالمگیری شریف میں لکھا ہے رد المحتار شریف میں ہے یا اس کو اپنا روحانی بیٹا کہیں گے جو کہے کہ بخاری شریف میں ہے مسلم شریف میں ہے اور بچے بچے کو رٹوا دیا اللہ کے فضل سے تو ہم بابوں کو مانتے ہیں ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں جنہوں نے کتابوں کے ساتھ غداری کی نبی الاسلام کی تعلیمات کے ساتھ غداری کی وہ بابے ہمارے لئے قابل اعترام نہیں ہیں اور اس کے اوپر بھی جماعی امت ہے کیا دیوبندیوں کے بابے بریلویوں کے نزدیک قابل اعترام ہیں تو یہ پرچی اگر میں بریلویوں کو لکھ کے دوں کہ آپ دیوبندیوں کے بابوں کو کیوں نہیں مانتے ہیں تو وہ کیا کہیں گے کہ بھئی انہوں نے گستاخیاں کی ہوئی ہیں وہ بابے کیسے ہو سکتے ہیں یہی پرچی میں دیوبندیوں کو لکھ کے دوں وہ کہیں گے بریلویوں کے بابوں نے شرک کیا ہے ہم کیسے بابے تو بھئی یہ دونوں باتیں میں کہ ٹھیک کر کے جب بیان کر رہا ہوں کہ واقعی انہوں نے شرک کیا ہے اور انہوں نے گستاخیاں کی نہیں ہیں میں کہنا دو یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں تو بابوں کے انکاری یہ خود ہے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بابوں کو نہیں مانتے ہیں جی آپ بھی تو دوسروں کے بابوں کو نہیں مانتے آپ ہمارے بابوں کا کتنا اترام کرتے ہیں جتنا آپ دوسرے کے بابوں کا اترام کرتے ہیں نہیں حسید پونڈ کے رکھ دینا پھر تسری پونڈ نیا سے تیار ہو جاؤ وہی اینک لگائیں نا لوگ ہمیں آگے پوچھ رہے ہیں جی آپ حضرت معاویہ سے کتنی محبت کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم حضرت معاویہ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی مولا علی کرتے تھے ہائے ہائے کیسا چھکا ہے لے جاؤ مرے ہوئے ناسبی بھی کمنا تو کٹ لو تکیامت تک جتنی توڑی اولادیں آنی ہیں تکیامت تک نہیں آنی ہیں امام بہن دیدے آنے ہی ساری ناسبیت مک جانی ہیں انہوں نے سیاست معاویہ زندہ باد نہیں کہنا انہوں نے اخلاف دے راجدہ چار یار کہنا ہے انشاءاللہ تو دیکھو کیسا جواب دیئے میں نے ہم حضرت معاویہ سے حضرت احمد بن آس سے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنی حضرت علی ان سے کرتے تھے اور حضرت علی نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے وہ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے نازلہ پڑھی بھی ہے تو کریں پھر ہم اتنی ہی محبت ہم نے تو ہاتھ اولا رکھا ہوا ہے ہم نہیں کچھ انہوں نے نازلہ پڑھ رہے ہیں حضرت علی نے تلوار اٹھائی بھی ہے ہم صرف زبان کھوڑ رہے ہیں جتنی حضرت علی ان سے محبت کرتے تھے ہم نے حضرت علی سے بڑھ کے ان سے محبت کرنی شروع کر دیا اللہ تعالی اس غلطی پہ ہمیں معاف کرے کیونکہ یہ میں نے جو آپ کو کمپیریزن کرائے میں تو میں بھزدہ و نظر آ رہا ہوں باقی آج بھی میں نے ڈسکس کر لیا ہے کہ بابو کی مٹی پلید کرائی ہے ان لوگوں نے خود اب مجھے بتائیں میرے سامنے وہ لوگ ہیں جو چشتی رسول اللہ شبلی رسول اللہ کا دفاع کر رہے ہیں میں کیا کروں میں تو محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئیں کتابیں تو نہیں بدل گئیں تم نے مناظریں کیے ہیں شبلی بولے اس طرح پڑ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ و حتم لبوت کے ڈاکمو شبلی کو رسول ملانے والا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ انہوں نے پھر پڑا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ آپ آئیے انہوں نے شبلی کو کیا کہا کون ہے کافر ہیں ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی آنتِ سکر و بستی میں کی خبردار زینہار ہر کس ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھول نہ کسی بکھی جا لے تم آئے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھول نہ تم بکھی جا لے خبردار زینہار ہر کس ایسے مقصفیہ کے بارے میں زبان نہ کھول نہ کسی بکھی جا لے تم آئے کابر کہہ رہے ہیں نہ کھول نہ تم بکھی جا لے خواجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمین غلاموں میں سے ایک ہور کمین غلاموں میں سے ایک ہور کمین غلاموں میں سے ایک ہور ان کتابوں کی کمائیاں آج تک تم کھا رہے ہو آرام کھا رہے ہو تو یہ میرے ایمان کا تقاضہ ہے کہ میں آپ کے بابوں کو غلط کھوں رہے وہ بابے جو خود ٹھیک تھے ان کی طرف کو غلط بار منصوب ہو گئی ان کا ہم دفاع کریں گے اور وہ دیفنیٹلی اگر کوئی بابے ہیں تو صحابہ اور اہلِ بیعت ہیں علیہ السلام اجمعین ان کے بعد وہ تابعین تبا تابعین جن کی عظمت کے اوپر اتفاق ہے جہاں پہ دو رائے موجود ہیں ان کی بات نہ کریں جس طرح امام بخاری امام مسلم ہے ان کی عظمت کے اوپر اتفاق ہے یہ ہمارے بابے ہیں ہم ان کا دفاع بھی کرتے ہیں جب آپ ان کی طرف جھوڑ منصوب کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے لیکن آپ کے جو بابے ہیں نا ان سے جو کچھ ملتا ہے 99% گاندی ملتا ہے اب ایک پرسن اگر کوئی چھائی نکل آئی ہے اس کی وجہ سے میں ان کے گاند کو اپنے اوپر کیوں سوار کرلوں یہ جینیس آپ گاندی مکھی ہیں جا کے گاند پہ بیٹھتے ہیں بلکل یہ گاند پھلایا ہے کس نے بابوں نے تو بھئی آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم نے آپ کے بزرگوں کا گاند صاف کر دی ہے آپ کے بابے اگر مرید نہیں ہے کیس کر کے گئے تو میرا کیا خزور ہے آپ کے بابوں نے اگر لوٹے کی ٹوٹی سی دینا انہیں کے اوپر مرید جلا کے راہ کر دی ہے تو میرا کیا خزور ہے یار حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں آپ قابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی بادشاہ کو بڑا غصت آیا اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو خیر اس کو چھت پر لے گئے جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلہ ہو کیا سکتا ہے تو اس نے بخارے کی طرح مو کر کے کہا شیع للا چو گدائے مستمند المدد خاہم زشاہ نقشبند اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشمند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پر رکھ دیا تو حیرزدہ ہوگی حضرت آپ کب آئے تھے کہا تو آز چبارہ آمدی من آز بخارہ آمدن تو چبارے سے چل پڑی تھی میں بخارے سے چل شیخ عبدالقادر جلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی کبلہ کی طرف نہیں کی تو شیخ عبدالقادر جلانی غوثبہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اس پر ملار ہوا تو آپ نے جلار سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کتاب نہ لاتے ہوئے جہاں بھاک ہو گیا اور یہ وہ واقعات ہیں جو یہ فقریہ بیان کرتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں کہتے تبدیل ہوئے میں ذہن میں رکھئے گا ہم دین اہل بیعت سے کیوں نہیں لیتے بخاری مسلم سے کیوں لیتے ہیں جی ہم دین نہ بخاری مسلم سے لے رہے ہیں نہ شیعہ کتابوں سے ہم دین لے رہے ہیں قرآن سے اب مجھے بتائیں اگر کوئی شخص اہل بیعت کی طرف ایسے عقیدے منصوب کر دے جو قرآن کے خلاف ہیں تو امام جعفر صادق کا خود قول ہے کہ ہمارا بھی کوئی قول تمہیں قرآن کے خلاف ملے تو اسے چھوڑ دو تو ہم اہل بیعت سے ہی لے رہے ہیں نا دین عقیدے تو سارے قرآن میں ہیں وہ اصول کافی اور بخاری مسلم سے تو نہیں کی دے آتے ہیں یہ تو مسائل کے لیے عامال کے لیے آپ نچلی کتابوں میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی کوئی زیادہ اقتلاف نہیں ہے میں نے تو سنی شیعہ کی نماز ثابت کر دیا ایک جیسی ہے تو سب سے بڑی چیز نماز ہی تھی نا باقی تو چھوڑی چیزیں ہیں شیعہ بھی حاج کے لیے وہیں جاتے ہیں مکہ ودینہ ہی جاتے ہیں سنی بھی وہیں جاتے ہیں چند ایک چیزوں میں چھوٹا سا کوئی اقتلاف ہے وہ سنیوں کے ہاں بھی ہے چاروں فقوں میں اقتلاف مجود ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بالکل جی اہل بیعت سے لی ہے اہل بیعت نے ہی ہمیں سکھایا کہ آپ نے اللہ ہی کو بکارنا ہے دیکھ لیں اہل بیعت نے کہیں نہیں کہا کہ ہمارے دنیا سے جانے کے بعد آپ نے ہمیں مدد کیلئے بکارنا ہے اسلام میں خوابوں کی اہمیت کیا ہے بھئی کا سلسلہ ختم ہو چکا تو اب قیامت تک لوگ کو خواب سے گائیڈ کیا جائے گا خواب سے گائیڈ کیا جائے گا بشارت کے طور پر اس میں الفاظ ہے مبشرات باقی ہیں خوشخبریاں کہ کسی کو خوشخبری دے دی جائے گے تیرے گھر اولاد ہو جائے گی اور اگر نہیں ہوئی ہے تو یقیناً وہ خواب اس کے ذہن کا تخیل تھا اور اگر ہو گئی ہے تو یقیناً وہ اللہ کی طرف سے یعنی جب تک ہو نہ جائے کوئی بتا نہیں سکتا باقی کوئی یہ نہیں خواب میں بتانا کے بھی آپ نے فلان فرقے میں جانا ہے نماز کا طریقہ اس طرح ہے وہ آپ نے حدیث کی کتابوں سے ورنہ تو میں نے انہیں بتایا کہ امام دارکتنی نے تو اپنے استاد سے اپنا خواب نکل کیا وہ کہتے ہیں میں پہلے کوفیوں کے مذہب پہ تھا اگر اپنے ادین نہیں کرتا تھا ایک رات خواب میں نبی الاسلام کو دیکھا اور یہ کوئی بزرگ بابوں کا خواب نہیں حدیث کی کتاب میں ہے دارکتنی میں گیارہ سو دس نمبر حدیث ہے جو بریلویوں نے چھاپی ہے وہ کہتے ہیں میں نے نبی الاسلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا آپ رکوع میں جاتے وقت اور اٹھتے وقت رفلی دین کر رہے ہیں تو میں نے رفلی دین شروع کیا اور حدیث کی سنت کی بھی ضرورت نہیں ہے امام دارکتنی کا استاد ان سے بیان کر رہا ہے تو یہ تو بابوں کے خواب بیان کرتے ہیں میں تو محدث کے استاد کا خواب بیان کر رہا ہوں تو کیا اس پرنٹنگ کے بعد بریلویوں نے رفلی دین شروع کر دی ہے کہانییں منائی ہیں چیک کرسی پر بیٹھ کر پاؤں ہلانے سے شیطان جھولے لیتا ہے جی ہنفیوں کا شیطان لیتا ہوگا ہنفیوں کا شیطان جو ہے وہ اگر آپ مسلح چھوڑ دیں تو اس پہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے اس لیے کہتے ہیں کونہ موڑ کے رکھنا ہے ہنفیوں کا شیطان جو ہے مسواق ایک بالی سے زیادہ ہو جائے اس پہ آگے بیٹھ جاتا ہے ہاں جی یہ آپ بات ہنفیوں کا شیطان جو ہے وہ عید والے دن روزہ رکھ لیتا ہے تو عزدہ یہ کام بھی کرتا ہو یہ شیطان بڑے کام کرتا ہے توبت ہو بات ہو جمعہ دن جھوٹی روایتیں یہ شیطان بیان کرتا ہے انسانی شکل میں آکے نمروں کے اوپر ہاں نہیں بتاتا آپ کو کہ بغلوں میں بوت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفعی دین ہوتا ہے تو یہ کون ہے یہ شیطان ہی ہے نا جو روایت موجود ہی نہیں کسی عدیس کی کتاب میں خود سے منا لی میں جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہ ہنفیوں کی مسجد ہے وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے رفعی دین کے ساتھ نماز نہ پڑھو کہیں اور جا کے پڑھو تو بس ٹھیک ہے اس کان سے سنیں اسی سے نکال دیں زبردستی تو نہیں آپ سکھا سکتا ہے ان کے کہنے سے کیا ہوتا ہے جا کے تھانے میں اپلیکیشن دے دیں یہ مجھے نماز نہیں پڑھنے دیں سمپل اور کوئی طریقہ ہی نہیں کابو آ جائیں گے دیکھیں کیسا ڈنگ نکلا ہوئے مولویوں کا آج کل تو بالکل سہمے ہوئے ہیں آبا صاحب کا ڈنڈا بہت تیز ہے سیدھی سپا آتا ہے کدھر گے جیو تو آٹے تردیں دینے لے یہ بہت سارا کچھ سب ٹھپے گئے جیو سارا نای شکدہ نشہ لائے گئے اگر انہوں نے شیٹ اپ کال دی ہے جب سے یہ واقعہ وہاں ہے یہ جڑا والا جو انہوں نے چرچ جلائے تھے اس کے بعد سے بالکل ڈنڈا ان کے اوپر ہے اشراب آ کے آ جو ہوا وہ جتنے وہاں کھڑے تھے سارے اندر ہیں اس وقت اب انہوں نے اپنی سٹریٹیجی یہ رکھی ہوئی ہے کہ اس ٹائم ان کو اپنے تماشاں لگانے دیں بعد میں پھر ایک ایک کو ڈھونڈ اونڈ کے نہ اندر کرو بالکل ڈھونڈ اونڈ